ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ دیکھیں آپ صبح صبح بہت دکھت خبر آئے اتر پردیش کے مزفر نگر میں مادہ پردیش کے گناہ میں گھر جارے مزدوروں کی موت ہو گئی مزفر نگر میں چھ گناہ میں آٹھ مزدوروں کی موت ہوئی ہے رپورٹ دیکھیں ذرا یہ تصویریں یو پی کے مزفر نگر کی ہیں جہاں روڈ ویز کی ایک بس نے دس مزدوروں کو کچل کر سڑک کو شمشان بنا دیا اور مزفر نگر سے 671 کلومیٹر دور مادہ پردیش کے گناہ میں مزدوروں سے بھری کنٹینر بس سے ٹکرا گئی اور آٹھ مزدوروں نے موقع پری دم توڑ دیا ان لوگوں کا کسور بس اتنا تھا کہ لوگ ڈاؤن میں روٹی کے جگار میں یہ اپنے گھر سے نکلے تھے ان کا کسور صرف اتنا تھا کہ یہ مزدور تھے اور انہیں بھوک پیاس لگتی تھی ان کا کسور صرف اتنا تھا کہ یہ زندہ رہنے کی جدو جہد میں سڑک پڑا تھے جو سڑک انہیں گھر تک لے جانے والی تھی وہی اچانک رات کے گھوپ اندھیرے میں شمشان کی اور مڑ گئے یہاں حادثہ ایکسیڈنٹ کی سنوائی میں آئی ہے روڈوے سے ہوا ہے مزدور تھے وہ بیچارے پیدر آ رہے تھے آتے میں وہ بتا رہے گا ان کے بچے تھے تین بچے ویگا ساتھ کے ان کے ساتھ میں گیار الگ بتا رہے ہیں تین تو بچ گائیں پانچ گھائل ختم ہو گئے راتری قریبا دو وجہ گنا بائی پاس پر ایک آئیسا ٹرک اور بس کے بیچ میں ایکسیڈنٹ ہویا ہے ایکسیڈنٹ میں قریب پچپن لوگ آئے لئے ہیں اس میں آٹھ لوگ مرتی ہو گئے کاران کیا رہا ہے یہ تو آگے جانسے والوں پڑے گا یوپی کے مزفر نگر میں بدھوار کی دیر رات روڈوے سے کی بس نمبر یوپی پچاسی ایٹی شونے نو ایک ایک نہیں ایک نہیں دو نہیں پورے دس مزدوروں کو کچھل دیا تو گناہ میں کنٹینر یوپی نمبر کا تھا اور ٹکرانے والی بس راجستان نمبر کی مزفر نگر میں چھ مزدوروں کی موقع پر ہی موت ہو گئی تو گناہ میں آٹھ مزدوروں نے دم توڑا مزفر نگر میں چار مزدور گمبیر روپ سے گھائل ہوئے تو گناہ میں پچپن مزدور مزفر نگر میں مرنے والوں میں پٹنا کی بختیارپور کے رہنے والے ویرین گوپال گنج کے حریش اور وکاس گوپال گنج کے خجوریہ کے حریش اور واسودیف سنگھ اور بھوچپور کے گڑو کمار کی موقع پر ہی موت ہو گئی مزفر نگر میں مزدور پنجاب سے بیہار پیدل جا رہے تھے جبکہ گناہ میں مزدور مہراج سے یو پی جا رہے تھے آگرہ سے سہارنپور پرواسی مزدوروں کو چھوڑ کر بس واپس آگرہ لوٹ رہی تھے جن کاری کے مطابق ڈرائیبر شراب کے نشے میں تھا حادثہ گھنولی چیک پوز کے ٹول پلازا سے کچھ پہلے کا ہے ڈرائیبر کا نام راجویر ہے جو فروز آباد کے سوہاگ نگر کا رہنے والا ہے ڈرائیبر مزدوروں کو کچھننے کے بعد موقع سے فرار ہوا لیکن پھر پولیس نے اسے حراسط میں لے لیا مزدوروں کی موت اس لوگ ڈاؤن میں سماج سرکار اور سسٹم سے سوال تو کھڑے کر رہی ہے لیکن کیا انہیں انصاف ملے گا یا محافظے کی کمبل سے ان کی یہ موت بھی تھک دی جائے گی اور پھر مجبوری اور ماتم کی زمین پر صرف سیاستوں کے پودے اپ جنگے اور دیکھیں ماتھے پردیش کی گناہ کے ڈی ایم ایس وشمن آتھن حادثہ ہوا کس طریقے سے ذرا یہ بتائیے پہنے تو درشکوں کو ایک مزدور لیتے ہوئے ایک ٹرک مومبے سے لوڈ ہوتے ہوئے وہ یوپی کارہ تھا اس میں جو بھی بیکٹی تھے آلماسٹ سکسٹی لوگ تھے سامنے ایک کھالی بس آ رہا تھا کھالی بس والیر سے آحمد آباد لوٹ رہا تھا تو اس میں جو بس ہے بس کا گلتی ہے وہ لوگ آپوسٹ میں آنے والا ٹرک کے ساتھ ٹکر کر دیا تھا اور امیڈیٹلی وہاں پہ چھے لوگ کا مرتی ہو گیا تورنت پولیس پرشاشن، آسٹل پرشاشن، ستانی پرشاشن سب لوگ ایکٹیویٹ ہو گیا تو ایکسینٹ ہونے کے پانچ دس منٹ کے اندر سب لوگ کو وہاں سے روانہ کر کے وہ بس ہوتے میں برتی کر دیا جو ابھی تک تھا جو مفتیو کا سنکیہ ہے آٹھ ہے یہ جہاں ہو سکتا تھا بہت ٹائملی پولیس پرشاشن اور آسٹل پرشاشن نے ٹائملی اپچار ہوا ہے اس سے بہت سارے رہات مل گیا بہت سارے لوگ کا جان بچا پائے سر گھائلوں کی سنکھیہ زرہ بتا دیجے درشکوں کو کیا کچھ کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے ابھی جو انجرڈ ہے مینہ انجری ہے 53 لوگ کا انجری ہوا ہے اور چار لوگ کا بینہ انجری وہ لوگ ابھی یہاں پہ ہے جسے آسل میں ہی ہیں تو ٹوٹل ہم لوگ کا یہاں 64 لوگ کا سنکھنا مل رہے ہیں اس ہاتھ سے کے لئے آپ کو کیا لگتا ہے کون زمدار بشم ناثن جی یہ بس ڈرائیور ہے بس ڈرائیور کا جمعہ رہی ہے وہ ہم لوگ دیکھ رہتے ہیں جہاں ترکی سے ایکسینٹ ہوا تھا بس ڈرائیور وہاں بس میں دو ڈرائیور تھے پھر بھی وہ لوگ بائی پاس روڈ میں آتی ہیں وہ ٹرک کے سامنے کٹ کر دیا جس نے یہ ایکسینٹ ہوا تھا سر صرف بس کے ڈرائیور کی گلتی ہے کینٹر میں مزدور کیوں بھارے ہوئے تھے سر مدھے پردیش سے وہ گزر رہے تھے انہیں کہیں پر روکا کیوں نہیں ان کو کہیں رکھوایا کیوں نہیں ان کے کھانے پینے کی ویوستہ کر کے سرکشت انہیں واپس گھر بھیجنے کا انتظام کیوں نہیں کیا گیا جبکہ گری منترالے کی طرف سے تو یہ نردیش جاری کیے گا ہے نا میں آپ کو یہ اعوگت کرانا چاہوں گا کہ گناہ جلے میں ٹوٹل نبی بس ہم لوگ انتظام آرینج کیا ہے جو بھی وقتی ہمارا یہاں پہ جو پاس ہو رہا ہے اور جو بھی ہمارا بروانی سے بیواز سے جو بھی یوپی جانے والا وقتی ہے سب لوگ کے لئے گاڑی کا انتظام کر دیا سب لوگ کا کانے پینے کے لئے گناہ جلے میں اٹلیس 10 لوکیشنز میں کانے پینے کا ویوستہ کر دیا ان کا پانی رکھنے کے لئے کسی کو ٹوئیلٹ پر اگرے یوز کرنے کے لئے سب کا ویوستہ رکھا گیا اور یہ گاڑی بڑا ہوا وہ وہاں سے آ رہا تھا بومبے سے اس لئے ہمارا یہ ہمارا ضرورت ان لوگ کو نہیں پڑا آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ اگر وہ اس طریقے سے سرکشت سفر کر رہے تھے تو آپ انہیں روکیں یہی تو گری منترالے کی طرف سے نردیش دیا گیا تھا وہ جو نردیش دیا گیا تھا کیا اس کی بھاونا آپ لوگ نہیں سمجھتے ہیں سر اس میں بات یہی تھی نا کہ سرکشت سفر کروائیے ان مزدوروں کو آپ یہاں پر اپنی ذمہ داری سے پلہ جا رہے ہیں کہ صاحب یہ تو ممبئی سے آ رہے تھے کینٹر میں بھر کر آ رہے تھے ہم کیا کریں ارے روک لیتے انہیں انہیں سرکشت بھیج دیتے جب اتنی بسے آپ گنا رہے ہیں یہاں پر ای بی پی نیوز پر انہیں میں سے کسی ایک بس میں سوار کر کے اتر پردیش بھیج دیتے سر کیوں مرنے کے لئے چھوڑ دیا اس کینٹر میں یہ بتائیے نائی ہم آپ کو یہ ستنا دے رہے ہیں کہ کل اٹلیز کا ہم لوگ نبی بسل ہم جانسی کے لئے ربنا کر دیا ہم جتنا بھی گاڑی ہمارا بورڈر کے اندر انٹر کر رہے ہیں سب کا پورا ہم سکٹر کے جہاں پہ یہ گاڑی جہاں تک پہنچنا ہے اس کا بھی بروسطہ کر دیا ابھی اس چیز کا بھی ہم لوگ ڈیٹیل لی انپری کر رہے ہیں کہاں پہ چھوٹ ہوا کیا نہیں ہے ہم پورا چکنگ کریں گے سر آپ کہہ رہے ہیں چیکنگ کریں گے تو کاروائی کریں گے یہ گلتی آپ کو دیکھتی نہیں ہے کینٹر کیا یاتری پریوہن کے لئے ہے یاتری پریوہن کے لئے تو بسز ہوتی ہے نا جب آپ دیکھ رہے تھے پرشاسن دیکھ رہا تھا کی کینٹر میں بھر کر مزدور جا رہے ہیں تو کیوں نہیں روکا اس کینٹر کو کیوں نے ان مزدوروں کو بسوں میں سوار کر آیا گوی منترالے کا نردیش تو یہی تھا نا ریل بس سے ان کو سرکشت ان کے گنت اوے پر بھیجیں تک تک ان کے رہنے کا انتظام کریں ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں آپ لوگ تو لگ رہے ہیں آپ لوگ انہیں گیند بنا لیا ہے مزدوروں کو کوئی ادھر ان کو دھکیلتا ہے انسان میں گنتی نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ مزدوروں کی سر میں یہ ہی کہنا کر رہا ہوں کہ کل ہم لوگ جتنا ایسا گاڑی آیا تھا سب گاڑی میں ہم لوگ پورا چیکنگ کر کے پورا اس کو سب شپ کر دیا تھا اس انچرنٹ میں کیسا ہوا کیا ہوا ہم پورا جانچ کر کے چلیے بہت بہت دھرے بار آپ کا ہم سے بات کرنے کے لئے میں سنتوش نہیں ہوں لیکن جس طریقے کے جواب آپ دے رہے تھے یہاں سوال جو ہے وہ زندگیوں کا ہے بھلے ہی مزدور ہیں لیکن زندگی تو ان کی بھی قیمتی ہے نا پر جس طریقے کا رویہ یہاں پر پرشاستن کی طرف سے اپنایا جا رہا ہے ان مزدوروں کو لے کر ایسا لگتا نہیں ہے کسی کی نظر میں مزدوروں کی جان کی کوئی قیمت ہے نے دفیر مزدوروں کی دلika کوئی قیمت ہے لیکن عطا کے بات کر